بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لیلہ وآدہو والسلام وآدہو اللہ نبی عبادہ آج ہم جس شاعر کو پڑھنے جا رہے ہیں انہیں مناسب طرح سے یا ضروری حد تک سمجھنے کے لیے کچھ نشستوں کی ضرورت ہوگی تو وہ چارچے نشستیں جو ہیں وہ انشاءاللہ نونمی مراشد پر جاری رہیں گے اقبال کے بعد اقبال نے ہماری شائری کی روایت میں کچھ نئے میعارات کا اضافہ کیا اور شائری کی جس تحسین شائری کے جس پہم اور شائری کے جن اسالیب وغیرہ سے شائری میں معنی آفرینی اور مضمون بندی کی جن تیکنیکی اور فنی روایتوں سے ہم معنوس چلے آ رہے تھے اور جن کی بمیاد پر چھوٹی بڑی شائری کے فیصلے ہوا کرتے تھے اقبال نے آکے ان تمام میعارات کو یا ان میں سے اکثر کو بدلا اقبال کے بعد کی شائری کسی نہ کسی پہلو سے اقبال کے بنائے ہوئے میعارات پر پورا اترنے کی کوشش ہے تو اردو شائری کی دونوں طرح کی روایتیں یعنی قدیم و جدید روایتوں میں تین آدمیوں کی حیثیت گویا میعار بنانے والوں کی ہے تو کلاسیکی شائری میں وہ حیثیت میر کی حاصل ہے کہ میر کے بعد آنے والے شعرہ جو اپنی روایت سے وابستہ رہنا چاہتے تھے اپنی روایت میں رہ کے شائری کرنا چاہتے تھے وہ میر کی شہریات میں رہنے پر مجبور تھے تو اس کے بعد پہلی تبدیلی آئی غالب کی صورت میں غالب وہ آدمی ہے جس میں تیکنیک کلاسیکی ہے طرز احساس اور معنی کا نظام جو ہے اس میں جدید رنگ پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے یعنی جدیدیت کو کلاسیکی الفاظ میں اظہار دینا نئے معانی کو پرانے لفظی دروبست میں بیان کرنا یہ غالب کے پیش نظر تھا اور غالب اس لحاظ سے اردو میں پہلے جدید شائر ہیں تو غالب نے جو میارات اور جو ذوق شیر اور شیری فہم کی جو سطحیں پیدا کی غالب کے بعد آنے والے شوارہ اس کے پابند رہے اقبال سمیت یعنی غالب نہ ہوتے تو اقبال کی شیری صلاحیت وجود میں نہ آ سکتی لیکن چونکہ اقبال غالب کی روایت سے جڑے ہوئے ہونے کے باوجود ایک بڑے شائر تھے اور غالباً ہماری شیری روایت کے سب سے منبرد شائر تھے یعنی انفرادیت اقبال جیسی کسی کے پاس نہیں ہے وہ انفرادیت لفظوں میں بھی ہے آوازوں میں بھی ہے تصویروں میں بھی ہے اور معانی میں بھی ہے یعنی شائری جن بنیادی اجزاء سے تخلیق ہوتی ہے ان تمام اجزاء میں اقبال نے اپنی انفرادیت ثابت کی تو غالب کی روایت سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اقبال غالب کی بنائی ہوئی روایت یا غالب کی بنائی ہوئی شیریات تک محدود نہیں رہے اور اپنی ایک بوتیقہ پیدا کی اپنی پویٹکس پیدا کی تو اقبال کے بعد آنے والے وہ شعرہ جو جدید طرز حساس جدید طرز تخیل وغیرہ کے حامل تھے انہوں نے اپنی تمام شیری جد و جہد یا اپنی تمام اپنی شائری کی حرکت کا رخ اقبال ہی کی طرف رکھا چاہے وہ لوگ اقبال کے ہم خیال اور ہم ذوق ہوں یا نہ ہوں مطلب اقبال کی بڑائی یہ ہے کہ ان کے خیال اور فکر سے تضاد کی حد تک اختلاف رکھنے والے شعرہ بھی مجبور رہے کہ وہ خود کو اقبال کے بنائے ہوئے شیری میار پہ پورا اتار کر دکھائیں تو شائری کی مطلب اگر شائری کی قوت سمجھ نہیں ہو شائری شعور پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے وہ چینلز دیکھنے ہوں تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اقبال اور ان کے بعد کی شیری روایت کا متعلق کیا جائے کہ اقبال کے یہاں شائرانہ وفور اور شائرانہ عظمت کا زور اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی اپنا پابند بنا کے دکھایا جو ان کے ہم خیال نہیں تھے ہم فکر نہیں تھے تو ان میں سب سے بڑی مثال راشد کیا تو راشد ایک طرح سے خود کو اقبال کا انٹی تھیسس سمجھتے تھے اور ساری عمر اس حیثیت سے مطلب اسی حیثیت سے سرگرم عمل بھی رہے لیکن راشد کی شائری کے جو بہترین اناثر ہیں وہ چاہے تیکنیک کی سطح پر ہوں چاہے معنی کے درجے میں ہوں چاہے درجے احساس کی صورت میں ہوں وہ واضح طور پر اقبال سے متاثر نظر آتے ہیں یعنی ان کا جو شجرہ ہے وہ اقبال سے شروع ہوتا ہوا واضح طور پر دکھائی دیتا ہے ایک یہ بات ذہن میں رکھیں اقبال کا امتیاز کیا ہے کہ انہوں نے ذہن میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے فلسفیانہ معانی کو شائری میں شائری کے آلہ ترین میار کی پابندی کرتے ہوئے کھپا کر دکھایا یعنی انہوں نے سوچے بہترین سوچ بہترین منظم اور مربوط سوچ کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فلسفیانہ یا عارفانہ یا کسی معنوں میں گہرے معانی کو شائری کے جمالیاتی آغوش میں ڈال کر دکھا دیا اس میں اقبال کے علاوہ کوئی نام ہماری اردو شیری روایت میں نہیں ہے جس نے فلسفی کو شائر میں کھپا دیا یعنی ان کی فکر جو شائری میں بھی بیان ہوئی ہے وہ بہت منظم فلسفیانہ اور سماجی فکر ہے اور مذہبی فکر ہے تو وہ سوچی ہوئی فکر ہے وہ فلسفیانہ ذہن سے اور اقلی شعور سے بنی ہوئی فکر ہے اس فکر کو انہوں نے اپنی شائرانہ عظمت کی بنیاد بنا کے دکھا دیا یہ بہت ناظر اور نایاب بات ہے تو این اسی مزاج پہ راشد ہیں راشد نے بھی اپنی سوچی ہوئی فکر کو ایک جدید جدلیات میں نمو پانے والے درزِ احساس کے ساتھ شائری کا موضوع بنایا اور اپنے آپ کو بڑا شائر کہلوایا ان مضامین کی بنیاد پر جن مضامین کا فنی طور پر رسمی طور پر روایتی طور پر شائری سے زیادہ تعلق نہیں ہے واضح نہ جیسے اقبال نے دین فلسفہ سماجیات اور مختلف علوم کو شائری میں کھپایا شائری کا موضوع بنایا اسی طرح فرق مراتب کے ساتھ ظاہر اقبال کے مقابلے میں راشد بہت چھوٹے ہیں فرق مراتب کے ساتھ اقبال کے اسی مزاج کو راشد نے اپنی شائری میں برقرار رکھے اور برت کر دکھایا تو پوست اقبال اہد میں جیسے آپ سمجھے ہمارے پاس تین اہد ہیں ہماری شائری روایت کے ایک اہد ہے میر کے بعد کا اہد دوسرا اہد ہے غالب کے بعد کا اہد اب تیسرا اہد جو جاری ہے وہ اقبال کے بعد کا اہد ہے ٹھیک ہے نا یہ تین ہمارے پڑاؤں ہیں یعنی وہ دوشائری اب تک تین منزلوں کو ٹچ کر کے پھر نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے وہ تین منزلیں ہیں میر غالب اور اقبال تو اقبال کے بعد کئی اہم شورہ پیدا ہوئے لیکن اقبال کی عظمت کا متبادل بن جانے والا شاعر نہیں پیدا ہوا مطلب کوئی ایسا شاعر نہیں پیدا ہوا جو جو اقبال کے دور کو کروس کر کے ایک نیا دور شروع کر سکے جیسے اقبال نے غالب کے لیے کیا نا کہ غالب کے دور میں رہے لیکن غالب کے دور کو پھلانگ بھی گئے تو اقبال کے بعد تاحال کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اب اقبال کا دور ختم میرا دور شروع تو راشد نے اس کی بہت شدید کوششیں کی تھی لیکن اس میں انہیں کامیابی نہ ملی لیکن اس ناکامی کے باوجود اقبال کے بعد آنے والے جدید شعرہ میں راشد سب سے بڑے شاعر ہیں مطلب سب سے بڑے شاعر ہیں اقبال کے بعد جو شعرہ پیدا ہوئے اور خصوصا جدید ذہن اور جدید احساس کے شعرہ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جدید شعرہ کے سرخیل راشد ہیں مطلب اور کیونکہ یہ اقبال کے ساتھ اپنا معازنہ کرنے کے عادی تھے لہٰذا ان کے ڈکشن میں بھی وہ عربیت اور فارسیت ہے جو اقبال نے پہلی مرتبہ یا غالب کے بعد اقبال نے پہلی مرتبہ برد کے دکھائی تھی ان کی شاعری کا آہنگ جو ہے وہ فارسی ہے یعنی ان کا لسانیاتی سانچہ جو ہے وہ فارسی ہے اور کسی وجہ سے ان کے یہاں آج کل کی ریڈرشپ کے حوالے سے مشکل الفاظ زیادہ آتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ الفاظ میں بعض جگہوں پر مشکل ہیں یہ اپنے خیالات میں بھی پیچیدہ ہیں اور اپنے طرز احساس میں بھی یہ سادہ نہیں ہے مطلب ان کے احساسات میں بھی ایک گھماو پھراو بہت ہے وہ ہم کھولتے جائیں گے انشاءاللہ اور اسی طرح ان کا اسلوب بھی اسلوب طرز احساس اور جینریشن آف میننگ ان تینوں سطحوں پر راشد منفرد ہے مطلب یہ جن معانی کو اپنا موضوع بناتے ہیں وہ معانی نئے ہیں یہ جس طرز احساس پر کھڑے ہیں وہ طرز احساس نیا ہے اور ان کا اسلوب ان کا ڈکشن بھی اردو روایت میں پہلی بار سامنے آیا ہے اقبال سے متاثر ہونے کے باوجود ان کا اسلوب اقبال کے ڈکشن سے امتیاز بھی رکھتا ہے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے دوسرے یہ دلچسپ ہوگا یہ جاننا اور دلچسپ بھی ہوگا اور ان کی شاعری کو سمجھنے میں مفید بھی ہوگا کہ یہ اپنی دانس میں اگر اقبال تھیسس تھے اقبال ایک دعویٰ تھے تو یہ اس دعویٰ کو رد کرنے ہوتے تھے وہ آپ سمجھے نا تاریخ کی بناوٹ ہے تھیسس انٹی تھیسس اور سنتھیسس تو یہ سمجھتے تھے کہ اقبال تھیسس ہیں اور میں انٹی تھیسس بھی ہوں جو سنتھیسس پروائیڈر ہوتا ہے مطلب میں اقبال کو نگیٹ کر کے پھر شیر کی دنیا کو شیر کی تاریخ کو نئے سرے سے سنتھیسس کروں گا تو میری نظر میں یہ ان کا خبت تھا لیکن اس کے باوجود کیونکہ بڑی کوشش میں ناکامی بھی کچھ اہم نتائج پیدا کرتی ہے نا راشد اپنے منصوبے میں ناکام رہ جانے کے باوجود ایک بڑی کوشش کے پرکشش باقیات ضرور رکھتے ہیں تو وہ دیکھنا ہے لیکن یہ بات بالکل ذہن میں رہے کہ یہ بہت اہم شاعر ہیں بڑے شاعر ہیں اقبال کے بعد اگر کسی شاعر کو بڑا شاعر کہا جا سکتا ہے تو وہ میری رائے میں صرف راشد ہے کہ ان کو بڑا شاعر کہا جا سکتا ہے اس پہ دلائل لائے جا سکتا ہے اور بڑے شاعر کی جو خصوصیات معروف ہیں یعنی بڑی شاعری کے جو لازمی اناثر ہیں ایک آج کوئی ٹھوڑ کر وہ سب کے سب راشد کے یہاں نظر آتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے کوئی نظم منتخب کی ہو تو وہ پڑھ لیتے ہیں ورنہ میں کوئی اپنی طرف سے پڑھ لوں مجھلے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم راشد کی کچھ نظمیں منتخب کر کے ان پہ گفتگو کریں گے انہیں ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ طریقہ ٹھیک ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے یہ انداز ٹھیک رہے گا کہ ہم راشد پہ مجموعی گفتگو کریں اور اپنی گفتگو میں جا بجا یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے کچھ مسرے اس گفتگو کے ثبوت کے طور پہ دوراتیں پیش کریں ان دونوں میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے دوسروں میں ترمیان شیر جو ہے ان کو ریلیٹ کیا جائے ان کو اچھا ٹھیک اچھا بہتر تو ایسا کر لیتے ہیں کہ کیوں میرا ذہن بن چکا تھا آتے وقت کہ کچھ نظموں کی شرح کرنی ہیں نہیں تو ایک آتھ یہ بھی کر لیتے ہیں بیٹ بیٹوں وہ بھی کر لیں گا ٹھیک ان کی راشد جو ہیں ان کی کئی کتابیں ہیں ان کی پہلی کتاب تھی ماورہ آزاد نظم کی اب آزاد نظم جو ہے نا پوسٹ کولونیل ایرہ میں شاعری کی فارمز بھی بدلی ہیں تو جدیدیت کے اثر سے ہمارے یہاں جب انگریزی شاعری اور انگریزی شاعریہ مغربی شعری روایات کے متعلق رواج پڑا تو پھر اس شاعری سے متاثر ہو کر کچھ نئی اصناف بھی اردو میں متعارف ہوئیں ان میں سے ایک سنف نظم آزاد ہے یعنی جس میں دو مصرے ہم قافیہ ہم ردیف نہ ہوں ورنہ ہماری نظم تو قصیدہ تھی مسنوی تھی ترقیب بن ترجیب بن یہ سب جو ہیں وہ غزل کے نمونے پہ یعنی اس طرح ہوتے تھے کہ ایک بہر میں ہوتے تھے اور ہم قافیہ ہم ردیف اشار کا مجموعہ ہوا کرتے تھے لیکن انگریزی یا مغربی شاعری کے زیرے اصل فری ورس کی ایک مومنٹ ہمارے یہاں چلی تھی جو نظم آزاد کہلاتی اس میں دو مصروں کی لمبائی بھی ایک نہیں ہوتی اور ان کا ہم قافیہ ہم ردیف ہونا ضروری نہیں ہوتا اور یہ سنف ایسی ہے کہ اس سنف کی جو تکنیکی تفصیلات اور تکنیکی زوابط ہیں وہ ہمارے یہاں آج تک نہیں آئے کیونکہ یہ ہمارے لئے بیرونی سنف ہے ہماری اپنی جو اصناف ہیں ان کے فنی اصول و زوابط ہر ایک سنف کے ہمارے یہاں موجود ہیں سوائے نظم آزاد کے تو نظم آزاد کو انگریزی زوابط کے مطابق دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو راشد نے صرف نئی سنف نہیں قبول کی بلکہ انہوں نے نئے احساسات اور نئے خیالات کو بھی اظہار کا راستہ دکھایا اس نئی سنف کے اندر تو یہ وہ ہے لیکن راشد کے ہاں ایک لیرسزم ہے ماورہ میں بھی وہ لیرسزم ہے اور آخر تک ہے وہ لیرسزم تو ان کے یہاں اندرونی قوافی آتے ہیں تو اس سے گویا آوازوں کے بارے میں ہمارا جو ایک شعور ہے وہ روایتی شعور بھی تسکین پاتا رہتا ہے تو وہ میں حق کر رہا تھا کہ ان کی کئی کتابیں ہیں ماورہ ان کی پہلی کتاب تھی جس نے باقردہ ایک زلزلہ پیدا کر دیا تھا پھر ایران میں اجنبی لا مصابی انسان گمہ کا ممکن یہ سب کی سب بہت اہم کتابیں ہیں تو آخر مطلب راشد جب پورا کام اپنا سامنے جب لا چکے ہیں تو اب ماورہ کی حیثیت تاریخی رہ گئی ہے مطلب اس کو اس ماحول میں دیکھنا ضروری ہو گیا ہے لیکن باقی کتابوں کا جو اسپین ہے وہ بہت عالمگیر ٹائپ کا ہے اور اس پر وقت کی تبدیلی اثر انداز نہیں ہوئی مطلب راشد کے یہاں ماورہ کے سوا تمام کتابیں اب بھی ترو تازہ ہیں یعنی حالات بدل جانے کے باوجود ذہن بدل جانے کے باوجود چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جانے کے باوجود راشد کی تازگی متاثر نہیں ہوئی اور بڑے شاعر میں یہ خصوصیت لازمی ہے کہ زمانہ اسے قرآنہ نہ کر سکے تبدیلی جو ہے وہ اسے ہلا نہ سکے تو تمام بڑے شاعروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں یہ بس مشترک ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے لا مصابی انسان کی ایک نظم جو بہت مشہور نظم ہے میں نے اس کو اس لیے ابھی اب یہ کلیات راشد آج میں نے دس پندرہ پر ازباد کھولا ہے تو بارہ لب دیکھتی تو یہ نظم بہت مشہور ہونی چاہیے آج بھی پہلے تو بہت مشہور تھی کئی لوگوں کو زبانی یاد دعا کرتی تھی میرے بھی ہیں کچھ خواب یہ اگر اچھا آپ نے اپنے پاس یہ نہیں ہے تو یہ شروع کرتے ہیں تو جناب یہ نظم ہے میرے بھی ہیں کچھ خواب اے عشقِ عزل گیر و عبد تاب آواز دیکھ رہے ہیں کیا کی پرش کو ہے اے عشقِ عزل گیر و عبد تاب میرے بھی ہیں کچھ خواب میرے بھی ہیں کچھ خواب اس دور سے اس دور کے سوکھے ہوئے دریاؤں سے میرے بھی ہیں کچھ خواب اس دور سے اس دور کے سوکھے ہوئے دریاؤں سے پھیلے ہوئے سہراؤں سے اور شہروں کے بیرانوں سے بیرانگروں سے میں حزین اور اداس اے عشقِ عزل گیر و عبد تاب میرے بھی ہیں کچھ خواب اے عشقِ عزل گیر و عبد تاب میرے بھی ہیں کچھ خواب میرے بھی ہیں کچھ خواب وہ خواب کہ اسرار نہیں جن کے ہمیں آج بھی معلوم وہ خواب جو آسودگی مرتبہ و جاہ سے آلودگی گرد سرے راہ سے معصوم جو زیست کی بےہودک شاکش سے بھی ہوتے نہیں معلوم خود زیست کا مفہوم اے عشقِ عزل گیر و عبد تاب اے کاہنِ دانشور و آلی گوھر و پیر تو نے ہی بتائی ہمیں ہر خواب کی تابیر تو نے ہی سجھائی غمِ دلگیر کی تسخیر ٹوٹی تیرے ہاتھوں ہی سے ہر خوف کی زنجیر اے عشقِ عزل گیر و عبد تاب میرے بھی ہیں کچھ خواب میرے بھی ہیں کچھ خواب اے عشقِ عزل گیر و عبد تاب کچھ خواب کے مدکون ہیں اجداد کے خود ساخ تا اسمار کے نیچے اجڑے ہوئے مذہب کے بنا ریخ تا اوہام کی دیوار کے نیچے شیراز کے مجذوبِ تُنک جام کے افکار کے نیچے تہذیبِ نگون سار کے آلام کے امبار کے نیچے کچھ خواب ہیں آزاد مگر بڑھتے ہوئے نور سے مرعوب کچھ خواب ہیں آزاد مگر بڑھتے ہوئے نور سے مرعوب نئے حوصلِ خوب ہے نئے حمتِ ناخوب گر ذات سے بڑھ کر نہیں کچھ بھی انہیں محبوب ہیں آپ ہی اس ذات کے جاروب ذات سے محجوب ذات سے محجوب کچھ خواب ہیں جو گردشِ آلات سے جو اندِ تمکین ہیں جن کے لیے بندگیِ قاضیِ حاجات سے اس دہر کی تزہین کچھ خواب کچھ ہے جن کے لیے بندگیِ قاضیِ حاجات سے اس دہر کی تزہین کچھ جن کے لیے غم کی مساوات سے انسان کی تامین کچھ خواب کہ جن کا ہوا سے جور ہے آئین دنیا ہے ندین کچھ خواب ہیں پروردِ انوار مگر ان کی ساہر گم جس آگ سے اٹھتا ہے محبت کا خمیر اس کے شرر گم ہے کل کی خبر ان کو مگر جس کی خبر گم یہ خواب ہیں وہ جن کے لیے مرتبہِ دیدہِ ترہیج دل ہیج ہے سر اتنے برابر ہیں کہ سر ہیج ارضِ ہنر ہیج اے عشقِ عدل کی رعبتاب یہ خواب میرے خواب نہیں ہیں کہ میرے خواب ہیں کچھ اور کچھ اور میرے خواب ہیں کچھ اور میرا دور خوابوں کے نئے دور میں نئے مور و ملخ نئے اسد و سور نئے لذتِ تسلیم کسی میں نہ کسی کو ہوا سے جور سب کے نئے طور اے عشقِ عدل کی رعبتاب میرے بھی ہیں کچھ خواب ہر خواب کی سوگند ہر چند کے وہ خواب ہیں سربست اور رو بند سینے میں چھپائے ہوئے گویائی دوشیزے لبخند ہر خواب میں اجسام سے افکار کا مفہوم سے گفتار کا پیون اس شاق کے لبھائے ازل تشن کی پیوستگی شوق کے مانن اے لمحے خرسند اے عشقِ عزل کی رعبتاب میرے بھی ہیں کچھ خواب وہ خواب ہیں آزادی کامل کے نئے خواب ہر سیئے چکردوز کے حاصل کے نئے خواب آدم کی ولادت کے نئے جشن پہ لہراتِ جلاجل کے نئے خواب اس خواب کی ستوت کی منازل کے نئے خواب یا سی نئے گیتی میں نئے دل کے نئے خواب اے عشقِ عزل کی رعبتاب میرے بھی ہیں کچھ خواب میرے بھی ہیں کچھ خواب تو ابھی جو ہے وہ اس نظم کا کانٹیکس بیان کر دیتا ہوں پھر اس نظم کا تجزیہ اور تشریح انشاءاللہ اگلی نشست میں کر لیں گے یہ نظم قدرِ لمبی بھی ہے تو ممکن ہے کہ ایک سٹنگ سے زیادہ اس پہ لگ جائے لیکن پوری طرح اس کو کھنگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ نظم ایک ماحول میں لکھی گئی ہے وہ ماحول سمجھ لیں کہ نیا آدمی پیدا ہو چکا ہے دنیا ابھی پوری طرح نئی نہیں بن سکی ہے یہ اس کا کانٹیکس ہے جیسے رینیسانس مغرب کا ہوا تھا تو اس میں آدمی بھی نیا بنا دنیا بھی نئی بنی تصورات بھی نئے تشکیل پائے تو یہ گویا جدید آدمی کی ایک تہذیب میں قبل وقت آمد کا اعلان ہے تو اسی وجہ سے اس میں شکوے کا بھی کچھ رنگ ہے تو ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات جو بی بی نے فرمائی وہ بہت اچھی کہ کیونکہ راشد کا مسلسل حضف اقبال رہتے ہیں تو یہاں اقبال کے تصورِ عشق کو گویا مخاطب کیا گیا ہے اسے ریڈیکیول کیا گیا ہے اگر یہ مصرہ اقبال بلکل تسلیم کریں گے اپنے تصورِ عشق کے بیان کے طور پہ کہ اے عشقِ عزل گیر و عبدتاب عشق کی تقویم میں اثرِ روان کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام تو یہ شیر اور اے عشقِ عزل گیر و عبدتاب یہ ہم معنی ہے نا اقبال بھی عشق کو عزل گیر اور عبدتاب ہی کہتے ہیں اسی مصرے کو تھوڑا سا بتا دیں عزل گیر اس کا کیا مطلب ہے عزل گیر و عیدہ جو عزل کو پکڑے ہوئے ہیں اور عبد کو روشن کر رہا ہے ایک یہ مطلب ہے اور عزل گیر جس نے عزل کو لپیٹ رکھا ہے اور عبد کو بھی لپیٹ رکھا ہے یعنی گرفتن اور تابیدن دو مصادر ہیں گرفتن کا مطلب ہے جکڑ گیر دو جہاں گیر مطلب عزل اور عبد دونوں اس کے چنگل میں ہیں اور دوسرا مطلب یہ کہ اس کا پھیلاؤ عزل تک بھی ہے اور اس کی روشنی عبد کو بھی روشن کیا ہوئے ہیں تو عزل اس کی وجہ سے موجود ہے عبد اس کی وجہ سے زندگی رکھتا ہے تو بہرحل یہ سارا اقبال کا تصورِ عشق ہے اگر آپ لوگ اقبال کو جانتے ہیں تو ان کے تصورِ عشق راشد نے آدھے مصرے میں خلاصہ کر دیا یہ بہت بڑی بات ہے کہ عزل گیر اور عبد تاک کہکے اقبال کے پورے تصورِ عشق کو سمیٹ لیا ہے ٹھیک ہے نا تو میں ابھی اس کی شرح میں نہیں جاتا ہے اس کی شرح لمبی ہوگی لیکن بیسے کر رہا ہوں حوالہ دینے کے لئے کہ انہوں نے اقبال کے یہاں عشق کائناتِ شعور اور کائناتِ وجود کا بیق آن نظام چلانے والی قوت ہے یعنی زمان و مقام ہوں چاہے وہ وجود میں ہوں چاہے شعور میں ہوں اب اس کی ایک تفصیل ہے وہ پھر ارز کروں گا کہ شعور اور وجود کی دونوں کائناتوں میں عشق کی حیثیت حاکم کی ہے اقبال کے یہاں تو راشد نے اس عشق کو مخاطب کیا ہے کہ جس پر پرانی تہذیب پرانے ذہن اور پرانی دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے چل رہا تھا تو اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک نیا آدمی ہوں میں نئی آدمیت کا آدم ہوں تو میرے مطالبات عشق کی کلاسیکی اور روایتی منیفیسٹیشن سے پورے نہیں ہوتے عشق کو میں اقبال کے عشق کو میں پیشن کے طور پر قبول کر سکتا ہوں تصور اور نظریہ کے طور پر نہیں کیونکہ اقبال کے عشق سے خدا ڈیفائن ہوتا ہے یعنی اقبال کے عشق سے دو چیزیں ویل ڈیفائن ہو جاتی ہیں خدا اور انسان تو کریں کہ خدا بھی پرانا ہو گیا اور انسان اقبال کا خدا بھی پرانا ہے اور اقبال کا انسان بھی وہ سیدھا ہے لیکن اقبال کے اس پیشن کو نئے آدمی کی پیدائش کے سبب کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو انہوں نے ریڈیکیول کیا ہے اقبال کے تصورِ عشق کی میٹا فیزیکالٹی اور یونیورسائلٹی کو انہوں نے ڈی میٹا فیزیکالائز اور ری پرٹیکولرائز کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس کا کانٹیکس ہے یہ جو دو نکات ہیں نا اقبال عشق سے کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل ہو اور اپنی حقیقت کا موجبِ عمل شعور میسر آئے کیونکہ کہتے ہیں کہ نہ خدا کوئی شئے ہے نہ انسان کی کوئی ایسی حقیقت ہے جو اس کے تاریخی وجود اسے معورہ ہو آپ سمجھیں انسان صورت اور حقیقت کی تمیز نہیں رکھتا حقیقت ایک بیمانی لفظ ہے اور ان وجود اور شعور کے پورے نظام کو مابادت طبیعی تصورات پہ چلانا لغو حرکت ہے تو انہوں نے جس اصول پہ پوری مابادت طبیعیات چل رہی تھی اپنے نظمِ شعور اور نظامِ وجود کے ساتھ اس کو گویا ایک اسے گویا اپنی بلکل نئی سیچویشن پر اپلائی کیا ہے اور اس سے وہ تقاضے کیے ہیں جن تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تصور بنا ہی نہیں ہے واضح ہے نا جیسے عزل اور عبد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم اور اسپیس جو ہے یہ اضافی ہے وہ جو نون ٹیمپورل ہے اور جو نون اسپیشیل ہے وہ حقیقی ہے تو عشق جو ہے وہ اصل میں اس حقیقی غیر زمانیت اور لا مکانیت کے ساتھ میرے تعلق کا باہد ٹول ہے تو یہ اس کو توڑ رہے ہیں کہ نہ کوئی لا زمانیت ہے نہ کوئی لا مکانیت ہے بلکہ یہ کہ تم نے لا زمانیت اور لا مکانیت کی طرف اپنے کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے جوش میں جو ایک پیشن ایجاد کیا تھا عشق کی صورت میں اس پیشن کو اب صرف ہونا چاہیے نئے آدمی کی پیدائش میں اور نئی دنیا کی تخلیق میں یہ آدمی بھی تاریخی اور مادی ہے یہ دنیا بھی اسٹاریکل اور مٹیریل ہے واضح ہے نا تو یہ اس نظم کا پس منظر ہے تو بہرحال اب چورو کرتے ہیں کہ کچھ اس عنوان پر بولتے ہیں کہ میرے بھی ہیں کچھ خواب یہاں جو میرا ہے جو آدمی میرا کہہ رہا ہے یہ نیا آدمی ہے جو آدمیت کے پرانے سانچے کو اپنے لیے توڑ چکا ہے دو سانچوں میں آدمی رہتا ہے نا تو ایک آدمیت کا سانچا ایک دنیا اور تاریخ کا سانچا تو یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے آدمیت کے سانچے کو توڑ چکا ہے اور دنیا اور تاریخ کے سانچے کو توڑنا چاہتا ہے یہ دنیا کو نئے آدمی کے مطابق بنانا چاہتا ہے جو فی الحال وہ نہیں ہے تو میرا جو ہے وہ ایک نیا آدمی کی طرف اشارہ ہے اور یہ جو خواب ہیں یہ دنیا کو بدلنے کے دنیا کے پرانے سانچوں کو توڑنے کے خواب ہیں تو یہ نظم پوری کی پوری اس طرح ہے کہ انسان اپنی سیلف ڈیفینیشن کو بدل چکا ہے اپنے اپنے عملی اور ذہنی مقاصد کو تبدیل کر چکا ہے لیکن اس عمل میں یہ دنیا اس کے کام نہیں آ رہی یہ دنیا رکاوٹ بن رہی ہے یہ دنیا جو اپنے پرانے پن کے تسلسل پر اسرار کر رہی ہے پرانے پن کا تسلسل دو چینلز میں ہے ایک چینل مذہبی ہے دوسرا چینل پاور کا چینل ہے اب آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اس نظر میں مضمون ہے تو نیا آدمی اس دنیا کے مذہبی سانچے کو بھی توڑنا چاہتا ہے وہ اپنے لئے توڑ چکا ہے اور وہ دنیا کے پاور سٹرکچرز کو بھی کلیسیکل پاور سٹرکچرز کو بھی مسمار اور منحدم کرنا چاہتا ہے اس خواہش کو راشد خواب کا نام دے رہے ہیں اور عشق ازل گیرو عبت کو گویا کوئی ایسا قانون فطرت تصور کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے قانون فطرت کی حیثیت دینا چاہتے ہیں جو میٹر اور ہسٹری کے اندر کام کرتا ہو لیکن ان کی نئی نئی فارمیشنز کرنے کی قوت رکھتا ہے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اقبال کے تصور عشق کی نظریاتی ساخت کو توڑا ہے لیکن اس نظریے کے ساتھ اقبال جو جذبہ اور قوت جوڑ لکھی تھی اس جذبے اور قوت کو وہ ایک مختلف مقصد کے حصول کے لیے کام میں لانا چاہتے ہیں تو یہ نظم اس کی ایک بڑی مثال ہے یا میں شروع کرنے دل چاہ رہا ہے لیں میں شروع کروں گا تو وقت نہیں رہے گا تو آج یہاں روک دیتے ہیں اگلی مرتبہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی غور کر کے آئیے گا تو اگلی مرتبہ ہم کوشش کریں گے کہ اس غزل کو اس غزل کی شرحہ کو نیریٹ کرتے ہیں اور اس غزل ساری اس نظم کی اور اس کے جو بنیادی الفاظ ہیں ان کو کھول لیں کسی بھی ٹیکسٹ کو سمجھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کا سیاق و سباق سمجھ لیں پہلے اس کا اپسٹیم سمجھ لیں اور اس کے بعد اس متن میں جو اہم الفاظ آئیں ہوں ان الفاظ کو پوری طرح کھولنے کی کوشش کریں تو ہر کتاب پانچ لفظوں میں بند ہوتی ہے اگر آپ ان پانچ لفظوں کو کھول لیں تو وہ کتاب پوری کی پوری آپ پر منکشف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح ہم اسے پڑھیں گے اچھا پارک جاتا تھا کافی عرصہ پہلے تو وہاں پہ بزرگ بیٹھا جاتا تھا میں انہوں کے قریب بیٹھا جاتا تھا وہ مختلف اس طرح باتیں پہلے تھا ایک بزرگ جو انہوں نے بات کی کہ لکھناؤں والے جو ہیں وہ اقوال کی نسبت غالب کو زیادہ بڑا شاعر کہتے ہیں بلکہ اقوال کو تو کچھ مانتے ہی نہیں ہے وہ اس کی کیا بچہ ہے لسانی تاثب ہے اچھا لکھناؤں اور لاہور کا ایک مارکہ بھی چلا تھا نیاز مندان لاہور اور لکھناؤں یہ عدبی ڈیبیٹ چلی تھی وہ اقوال ہی اس کا موضوع تھے مطلب وہ اقوال کو نہیں مانتے تھے وہ لسانی تاثب کیونکہ لکھناؤں والے متاثب ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے دماغ کے ہوتے ہیں وہ مطلب میں بھی متاثب ہیں عدب میں بھی متاثب ہیں دھولا غالب کیسے سمع جاتا ہے نہیں وہ تو غالب کا نام استعمال کرتے ہیں غالب کو سمجھ میں بھی کہتا ہوں غالب اقوال سے بڑا شاعر ہے یہ نہیں ہے غالب اقوال سے بڑا شاعر ہے لیکن یہ کہ اس میں اقوال کی بڑائی کا دہاز ہے صحیح مطلب آپ اقوال کئی عظمتیں ایسی ہیں جو غالب کو نہیں حاصل اقوال کو حاصل ہیں یہ سب کہہ کے بات کرو تو ظاہر ہے اب اقوال ہر ایک سے بڑے تھوڑی ہیں لیکن یہ کہ ان کی بڑائی کا انکار کیوں کرتے ہیں مطلب اردو عدب میں اتنا منفرد آدمی کوئی نہیں ہے تو اس کا تو اعتراب کرو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو غالب کو سوج ہی نہیں سکتی تھی وہ کسی بات اقوال پر بات کریں وہ جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ تصویر بھی بدل دی آواز بھی بدل دی معنی بھی بدل دی لفظ بھی بدل دی یہ کوئی معمولیات نہیں کر سکتا ہے تصویر کی روایت آپ بدل کے دکھائیے آوازوں کی روایت بدل کے دکھائیے اقبال وہ آدمی ہے کہ اس نے شاعری کی روحی نہیں بدلی جسم بھی بدل دیا اتنی قدرت رکھنے والا تو غالب نہیں تھا غالب کے پاس وہ ذہن نہیں تھا جو اقبال کے پاس تھا غالب کے پاس وہ دل نہیں تھا جو اقبال کے پاس تھا بس فرق یہ ہے کہ غالب کے پاس فن اقبال کے مقابلے میں زیادہ تھا تو فن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اقبال کے بڑے شاعر ہیں ورنہ معنی مضامین احساسات جذبات اور تخیل تخیل مطلب تصویریں بنانے والا یعنی شاعر کیا ہوتا ہے ایک بڑا مصور ایک بڑا موسیقات اور ایک بڑا فلسفی تو اقبال ان تینوں شرطوں کو آخری درجے پر پوری کرتے ہیں کبھی آپ صدق لیات اقبال کو اس نظر سے پڑھ لیجے کہ میں اس میں سے ایل بم نکالوں گا صحیح ایسے آپ ان کی ان کی امیجز نکال دیجئے اور بتائیے کہ یہ کہاں ہیں مطلب اتنی منفرد امیجز ہیں فلسفی تو کبھی آپ اقبال کی آوازوں کو اکٹھا کیجئے تو اردو میں کسی کا سوتیاتی نظام اتنا وسیع اور اتنا گہرائی اور اتنے شکوح کے ساتھ نہیں ہے جتنا اقبال کیا ہے تو آپ آوازوں کا بھی ایک لائبریری بنا سکتے ہیں اقبال سے تصویروں کا ایک ایل بم بنا سکتے ہیں اور تصورات اور معانی کی بھی پوری انتھالوجی بنا سکتے ہیں تو یہ سب غالب سے آپ نہیں بنا سکتے ہیں غالب کو ایج یہ ہے کہ غالب کو زبان اقبال سے زیادہ آتی تھی اور فن غالب کے پاس زیادہ تھا اور دوسرے یہ کہ غالب کے پاس غالب بننے کے لیے پہلے کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا اقبال کے سامنے غالب تھا غالب کے سامنے کوئی نہیں تھا اس وجہ سے غالب غالب جو ہیں وہ میر کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں جو یہ ہے کہ اگلے وستوں میں کوئی میر ہی تھا غالب اپنا یہ نہیں ریختہ کہ تم ہی اُستاذ نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر ہی تھا تو صحیح ہے میر غالب سے بھی بڑے ہیں مطلب مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے تو میں یہ سوال وہ سو مرتبہ پوچھے گا میرا جواب یہ ہے کہ میر میر بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت ہی بڑے مطلب میر فارسی کے بڑے شاعروں کے برابر کے شاعر ہیں یا حافظ وغیرہ کے برابر ہیں تو جو غالب اور اقبال نہیں ہیں ان کو حافظ وغیرہ کے برابر تھوڑی بٹھائے جا سکتا ہے میر کو بلکہ میں کہتا ہوں بعض معاملات میں وہ حافظ سے بھی بڑھائیں گے بہت بڑے شارع صورت ڈیسر ڈیسر ڈیسر